وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا اس کا مال زیادہ ہوتا ہے اللہ کی قسم وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَ صَبَرْ عَلَيْهَا اِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِزَّةً جس کے ساتھ ظلم کیا جائے زیادتی کی جائے اور وہ معاف کر دے توازو اختیار کرے اللہ کی قسم اس کو اللہ عزتوں سے نوازتے ہیں گراتے نہیں ہیں تیسری بات وَلَا فَتَحَ بَابَ مَسْأَلَهِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ اللہ کی قسم جو اللہ سے نہیں مانگتا لوگوں کے سامنے کشکولے گدائی رکھتا ہے اللہ کی قسم اللہ فقیرے کے دروازے اس کے سامنے اور کھول دیتے ہیں پھر فرمایا اِنَّمَا الدُنْيَا لِأَرْبَعَ دُنْيَا چار لوگوں کو ملتی ہے اور ان لوگوں کا حال کیا ہے عَبْدِلْ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا پہلا وہ شخص جس کے پاس مال بھی ہے علم بھی ہے دو نعمتیں حلال مال اور علم ایسا انسان فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهِ اللہ سے ڈرنے والا ہے يَصِلُ فِيهِ رَحِيمًا سِلَى رِحْمِی کرنے والا ہے وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا اللہ کے حقوق کو پعمال نہیں کرتا فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ یہ سب سے افضل انسان ہے وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا دوسرا شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے مال نہیں دیا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ اور اس کی نیت سچی ہوتی ہے یہ قول اور وہ تمنا کرتا ہے خاش کرتا ہے علم ہے دین ہے تقویٰ ہے مال نہیں لیکن نیت خوبصورت ہے نیت کیا کرتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعْمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَان کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میرا رب مجھے دے میں بھی ایسے حج کروں میں بھی ایسے عمرہ کروں اللہ کے حسول فرماتے ہیں فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَا ایک حج پہ گیا ہے ایک کے پاس مال نہیں نیت اس نے کی ہے فَأَجْرُهُمَا سَوَا جس طرح اس کو حج عمرے کا سواب مر رہا ہے گھر بیٹھے بھی اس کو حج عمرے کا سواب مر رہا ہے وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ تیسرا وہ انسان جس کو اللہ نے مال دیا وَلَمْ يَرْزُقُوا عِلْمًا اس کے پاس علم نہیں ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے فَهُوَ يَخْبِطُوا فِي مَالِي يُخْبِطُوا فِي مَالِي مال کو ضائع کرتا ہے بغیر علم لَا يَتَّقِهُ فِيهِ رَبَّ اپنے رب سے ڈرتا نہیں وَلَا يَسْلُ فِيهِ رَحِيمًا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا صلح رحمی نہیں کرتا وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّا اللہ کے حقوق کو بھی جانتا نہیں ہے فَهَذَا بِأَخْبَسِ الْمَنَازِلِ یہ شخص دنیا جہان کا خبیث انسان ہے وَعَبْدٍ اور چاطع انسان لَمْ يَرْزُقُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے ایسا انسان جو کہتا ہے لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعْمِلْتُ فِيهِ بِعْمَلِ فُلَانًا کاش میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی شراب پیتا میرے پاس مال ہوتا میں بھی یہ برائی کرتا میرے پاس مال ہوتا میں بھی یہ ظلم کرتا غلط نیت کی وجہ سے فَوِزْرُهُمَا سَوَا برائیاں کرنے والا شخص برائی کر رہا ہے جس کے پاس مال نہیں علم نہیں اگر وہ برائی کی نیت کرتا ہے برائی کی نہیں ہے اتنا ہی گناہ اس کو ملتا ہے جتنا گناہ کرنے والے کو ملتا ہے میرے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خالص فرمائے